اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آف ویچویل یونیورسٹی آف پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے آپ کے میٹ کا ایکزیم تقریبا ختم ہو چکے ہیں 24 کو لاسٹ ایکزیم ہوگا اب جو سٹوڈنٹس یہ سمجھ رہے ہیں کہ سر ہمارا میٹ کا ایکزیم اچھا نہیں ہوا اب ہم کیا کریں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ویچویل یونیورسٹی آف پاکستان سے لیٹسٹ آفٹوڈیٹس آپ کو ملتی رہے ہیں آفولی آپ نے چینل کو سسکرائب کر لیا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جن سٹوڈنٹ کا ایکزیم میٹ کا ایکزیم اچھا نہیں ہوا وہ اب کیا کریں نیکسٹ انہیں کیا کرنا ہوگا دیکھیں سٹوڈنٹ فرسٹ آف آل آپ کو یہ کلیر ہونا چاہیے آپ کے 30% میٹ کے ہوتے ہیں اور 20% ادھر ایکٹیوٹیز اور 50% آپ کا فائنل کا ایکزیم ہوتا ہے چلیں اب آپ کا میٹ کا جیسا بھی ہو گیا چلیں کوئی بات نہیں اگر اچھا ہوا بڑا ہوا جو بھی ہوگا اگر آپ کا کچھ پرسنٹیج بھی سکور ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے بینیفیٹ ہے اگر آپ کے 5% ہے 10% 50% جتنے بھی پرسنٹ آپ کے میٹ میں آتے ہیں وہ آپ کے فائنل میں ایڈ کر دیا جائیں گے اب نیکسٹ آپ کو کیا کرنا سٹوڈنٹس آپ کا جتنا بھی فائنل کا سیبس ہے آپ نے اسے اچھے طریقے سے پرپیئر کر لینا ہے کمر باندھ لیجئے اس کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میٹ میں مارکس کم آئیں گے آپ کا میٹ کا ایکزیم اچھا نہیں ہوتا سٹوڈنٹس آپ اپنے فائنل کے لیے خود کو اچھا پرپیئر کریں تاکہ آپ کے فائنل میں زیادہ مارکس آئیں اور آپ اپنے سبجیکٹ کو سکور کر سکیں اگر آپ اپنے سبجیکٹ کو سکور کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بینیفیٹ ہے جو سٹوڈنٹ کے زیادہ سے زیادہ مطلب سٹوڈنٹس اپنے سبجیکٹ کو سکیور نہیں کر پاتے ان کا سمیسٹر اگر چار سال کی ڈگری ہے تو وہ پانچ سال لگا دیتے ہیں تو اپنا ٹائم بھی مت ویسٹ کیجئے اپنی سٹیڈی پر کانسنٹریٹ کریں اب جو سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ہمارا میٹ کا ایکزیم نہیں اچھا ہوا تو کوئی بات نہیں وہ دل چھوٹا نہ کریں اپنے جو فائنل ہے اس میں زیادہ کانسنٹریٹ کریں سٹیڈی کو زیادہ ٹائم دیں تاکہ آپ کے فائنل میں زیادہ مارکس آ جائیں آپ کے 50 پرسنٹ آپ نے مارکس لینے ہوتے ہیں آپ کے 50 پلس مارکس آ جائیں اور آپ ایزیلی اپنے سبجیکٹ کو پاس کر سکیں ہوفیلی آپ کو یہ ٹپ پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکشن آن کر لیجئے اللہ حافظ